جس کا سینہ عشق الہی میں دھڑکتا ہے نا اسے دنیا صدی کے اکبر کہتی ہے اسے دنیا فاروق اعظم کہتی ہے اسے دنیا عثمان زمرین کہتی ہے اسے دنیا مولا کائنات کہتی ہے اسے دنیا ماغ خاتون جنت کہتی ہے جن کے سینے میں عشق الہی دھڑکنے رکھتا ہے اور جب وہ عاشی کے آدم بن جاتا ہے تو بہتدر نفوسِ بُسیہ کو لے کر کربلا میں پہنچتا ہے تین دین بھوکے اور پیاسے رکھ کر رب سے کہتا ہے تو بتا اب حسین ابن علی کو کرنا کیا ہے کہا حسین سپاہیوں کی قربانی چاہتا ہوں کہا مولا دے رہا ہوں جانی ساروں کی قربان چاہتا ہوں کہا مولا دے رہا ہوں کہا پیٹے علی اکبر کی قربانی چاہیے کہا دے رہا ہوں کہا جوان بھائی اپا سالبردان چاہیے کہا دے رہا ہوں کہا حسین اب علی افغر چاہیے کہا علی افغر چاہیے چھے ماہ کے مولا علی اصغر کو لے کر امام حسین میدان میں کس لیے اللہ کے عشق میں قربانی دینے کے لیے آج ہمارا مدرسہ ہم سے اپنا بیدہ قربانی کے لیے نہیں مانگ رہا ہے قرآن پڑھنے کے لیے عشق تھانا تو امام حسین نے قربانی دی لیکن چھے ماہ کے بیٹے کی قربانی کے بعد بھی رب نے فرمایا حسین یہ عشق کی منزل ہے جان بھی دینا پھنے گی کہا مولا میری جان بھی حاضر ہے کم و بیش بہت تک کہ قریب زخم آ کر میرا امام جب زمین پر تشریف لاتا ہے تو رب کا سجدہ کر کے کہتا ہے مولا اب تو بتا تو راضی ہے رب کی طرف سے الہم آتا ہے کہا حسین تم نے عشق کا حق ادا کر دیا اور جیسے کہ کربلا کا سجدہ ہوا نا اس شہنشاہ کا تو سلطان الہین پکار اٹھے شاہ استحسین بادشاہ استحسین دیں استحسین دیں پناہ استحسین سرداد نداد دست دردست یدین حقہ کے بینہ الہ الہ استحسین یہ عشق ہے عشق جس کے سینے میں داخل ہوتا ہے نا تو پھر راتوں کو نیند نہیں آتی حضور کی یاد تڑپاتی ہے اولیاء کی یادیں تڑپاتی ہے اللہ کا ذکر اٹھا دیتا ہے یہ عاشق ہوتے ہیں